شریعار بتائے گا آج دوسرا روز تھا آہ کاغذاتِ نامزدگی حاصل کرنے جمع کروانے کے حوالے سے کیا گہمہ گہمی دیکھی گئی اب تک کتنی امید باران ہیں جو کہ کاغذاتِ نامزدگی حاصل کرنے کے بعد جمع بھی کروا چکے ہیں موجود تھے اور راولپنڈی میں آہ جو ہے خاصی گہمہ گہمی دکھائی دی یہاں پر آہ چار ہلکے ہیں نائشنل اسمبلی کے جن میں آہ نیتریپن پچپن چھپن ستاون ہیں اور یہاں پر جو ہے ان چار ہلکوں کے لیے تقریبا دو سو کے قریب کاغذاتِ نامزدگی حاصل کیے گئے اور چند کاغذاتِ نامزدگی آج جمع بھی کروائے گئے اسی طرح جو آٹھ سوائی اسمبلی کی یہاں نشستیں ہیں ان پر چھ سو کے قریب جو ہیں وہ کاغذاتِ نامزدگی ان کے لیے حاصل کیے گئے اور ان میں سے کچھ جمع کرائے گئے خاصی گہمہ گہمی یہاں دکھائی دی بڑے بڑے یہاں پر رہنما جو ہیں وہ آئے یہاں پر اینے تریپن کی اگر بات کریں تو یہاں سے چودری نائم اجاز نے کاغذاتِ نامزدگی آج حاصل بھی کیے اور جمع بھی کر آ دیئے اور پی پی ٹین سے بھی انہوں نے کاغذاتِ نامزدگی جمع کرائے ہیں اسی طرح اینے چھپن سے ناصر بٹ نے کاغذاتِ نامزدگی حاصل کر کے آج جمع کرائے اور اینے ستاون سے سجاد خان یہ بھی نون لکھے ہیں انہوں نے بھی کاغذاتِ نامزدگی آج جمع کرائے اور اسی طرح مختلف جماعتوں کے رہنما جو ہے ان کا اسی طرح کاغذاتِ نامزدگی جمع کرانے کا سلسطہ جاری رہا اسلامباد میں اسی طرح تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جماعت اسلامی کے تینوں امیدواروں نے آج جو ہے یہاں سے کاغذاتِ نامزدگی جمع کرائے میاں اسلام کاشف چودری اور جو ہے ملک عبدالعزیر انہوں نے کاغذاتِ نامزدگی جمع کرائے تو خاصی جو ہے گہمہ گہمی دکھائی دیتی ہے اب سے کچھ دیر قبل تک یہ سڑک جو ہے یہاں پر بے انتہا کارکنان تمام جماعتوں کے موجود تھے پاکستان عوامی تحریک کے رہنما بھی یہاں دکھائی دیئے اور جو ہے آزاد امیدوار کے طور پر چودری نسار علی خان اور ان کے سابزادے چودری تحمور علی خان نے بھی کاغذاتِ نامزدگی حاصل کیے تو خاصی گہمہ گہمی راولپنڈی اسلامباد میں دکھائی دی رہی ہے جی ٹھیک ہے راولپنڈی اور اسلامباد میں تو کافی گہمہ گہمی ہیں کراچی کا رکھ کرتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں ارباب علی چانڈیو سے ارباب بتائیے گا کہ کراچی میں کن کن سیاسی رہنماوں نے کاغذاتِ نامزدگی جمع کروا لیے ہیں جی بلکل کراچی میں آج ایسا کہیں کہ سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ انتخابی سرگرمیوں کا بھی پارہ کافی ہائے رہا ہے اور تقریبا یہاں پر کراچی کے ہر حلقے پر سکڑوں کی تعداد میں امیدوارا نے کاغذاتِ نامزدگی جمع کرا دیئے اگر ہم صرف کراچی کی سطح پر بات کریں تو کراچی کی بائیس قومی اسیملی اور سینتالیس صوبہ اسیملی کی نشستوں پر جو ہے وہ سکڑوں کی تعداد میں امیدوارا نے فارم برائے جن میں بڑے بڑے نام ہیں جن میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پیپلس پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ جو مختلف ان کے ادادی ہیں یعنی مسلمی نون ٹی ایل پی تحریک انصاف جو کہ ابھی تک واضح نہیں ہوئے ان کی پالیسی لیکن ان کے جہاں کارکنان نے بڑی تعداد میں فارم جو ہے وصول کیے اور جمع کرائے اس کے علاوہ جو مختلف مذہبی جماعتیں جن میں جماعت اسلامی جائی ہوا ہے اور دیگر جو جماعتیں وہ ان کے انہوں نے بھی فارم اس وقت جو ہے ناز بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ابھی ابھی جو ہے اپنا نامی نشد پیپر جمع کرا کیا ہے یہ فارم برا دیا آپ نے جی الحمدللہ فارم جمع کر دیا ہے الیکشن آمد آمد ہے انتظار ہو رہا ہے اور بہت ہی جذبے اور جوش اور خروش کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اپنی الیکشن کی مہم کر رہی ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ انتقابات وہ انتقابات ہوں جس میں الیکشن کے بعد تمام سیاسی جماعتیں مل کر کہیں کہ یہ فری اور فیر الیکشن ایسے ہوتے ہیں امید اچھی رکھنی چاہیے امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے ہم نے ہی پاکستان میں بہتری لانی ہے ہم سب مل کر ایک بہتر پاکستان بنا سکتے ہیں اور بلاول بھٹو کا جو نعرہ ہے ہم سب کا پاکستان آئیت آوام آپ کو اسیملی میں دیکھیں انشاءاللہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکنے کو بھی اسیملی رہی ہیں سرکرم رہنما ہیں انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ فارمیاں جمع کر آ جیسے ہی نکلی تو انہوں نے سب سے پہلے ہم سے بات چیت کی اسی طرح یہاں ایم کیم کی جو مصطفیٰ کمال ہیں اور سندھی سیملی میں جو قائدے اس میں اختلاف خاتون ہیں ان کا نام ہے رانہ انسار جو ہے انہوں نے بھی اپنا فارم جو ہے جمع کرا دیا ہے کہ سندھی سیملی میں جو قائدے ایمان تھے مراد علی شاہ انہوں نے بھی اپنا فارم وصول کر لیا ہے اس طرح یہاں پر لیاری کے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری لیاری سے لڑے لیکن ابھی تک یہ تے نہیں ہوا لیکن لیاری کے کارکنان کی یہ خواہش ہے کہ بلاول بھٹو یا آسوہ ان میں سے کوئی بھی ایک الیکشن میں لڑے لیکن ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ آسوہ تو الیکشن میں شاید نہیں آ رہی لیکن بلاول بھٹو زرداری لیاری سے لڑے کئی اہم امید بار ہیں جنہوں نے اپنے نومینیشن پیپرز جمع کروا دیئے ہیں ارباب آپ ساتھ ہی رہیے گا کون کون سے اہم امید بار متوقع طور پر آمنے سامنے ہیں جو نومینیشن پیپرز حاصل کر چکے ہیں آج دیکھئے لہور سے قومی اسمبلی کی چودہ نشستے ہیں جبکہ صوبائی اسمبلی کی تیس نشستے ہیں آج کاغذات نامزدگی حاصل کرنے اور جمع کروانے کا دوسرا روز تھا اور بڑی تعداد میں سیاسی جماعتوں کے جو رہنما تھے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی آج دوسرے روز بھی وصول کی ہیں لیکن ابھی تک کسی بڑی سیاسی رہنما نے لہور سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے ہیں آج کی جو اہم چیز تھی وہ لہور سے جو پاکستان تحریک انصاف کے سردار لطیف خوصہ ہیں انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کی ہے اور اینے ایک سو بائیس سے اپنے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہے سینئر قانوندان سلمان اکرم راجہ نے لہور کے حلقہ اینے ایک سو اٹھائیس سے اپنے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہے اسی طرح مریم نواز نے لہور کے دو حلقے اینے ایک سو انیس اور اینے ایک سو تیس سے اپنے کاغذات نامزدگی وصول کی ہے شہباز شریف نے اینے ایک سو تیس سے اپنے کاغذات نامزدگی حاصل کی ہیں اسی طرح اگر ہم مقصود نشستوں کی بات کریں تو پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسبین راشد مسلم لگنون کی عزمہ کاردار استحکام پاکستان کی سادیہ سوہیل نے اپنے کاغذات نامزدگی مقصود نشستوں کے لیے جمع کروا دی ہیں لہور میں دو روز کے دوران چار سو چونتیس کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے ہیں امیدواروں کی جانب سے جبکہ اگر ہم صوبائی سملی کی بات کریں تو تیس نشستوں پر چھے سو سے زائد جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک کاغذات نامزدگی کو واپس جمع کروانے کا جو رجان ہے وہ آج کے روز ہمیں حاصل کم نظر آئے اب صرف کل کا دن بچا ہے تمام امیدواروں کے پاس کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی درست طور پر اپنے متعلقہ ریٹرننگ افسران کے روبرو جمع کروائیں آج دن بر سیاسی جماعتوں کے رہنمہ الیکشن کمیشن آفیس آتے رہے اور اپنے کاغذات نامزدگی وصول کرتے رہے جبکہ لہور کے کیونکہ چوالیس حلقے ہیں تو ہر حلقے میں اس کا آرو یعنی ریٹرننگ افسر وہاں پر موجود رہا اور وہی پر جو ہے وہ متعلقہ ریٹرننگ افسر سے کاغذات نامزدگی وصول بھی کیے گئے اور جمع بھی کروائے گے اس کے ساتھ اگر لہور کے حلقہ این ایک سو چوبیس کی بات کریں تو وہاں پر تین امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں جس میں مہر استحاق ہیں مسلمی قنون کے اسی طرح رانہ مبشر مسلمی قنون کے انہوں نے این ایک سو چوبیس سے اپنے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں تو امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی تو بڑی تعداد میں حاصل کر لئے گئے ہیں لیکن ابھی تک بیشتر حلقے ایسے ہیں جہاں سے امیدوار فائنل نہیں ہوئے مسلمی قنون کی بات کریں تو ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوا کہ نواز شریف کون سے حلقے سے میدان میں اتریں گے لیکن تین سے چار حلقوں سے ان کے کاغذات نامزدگی حاصل کر لئے ہیں اسی طرح مریم نواز کا حلقہ بھی ابھی فائنل نہیں ہوا بہت سے اہم رہنماؤں کے حلقے ابھی فائنل نہیں ہوئے کہ وہ کن حلقوں سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ